موسیقی السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی ولوگ کیسے آپ سب لوگ آئے ہو پاولوز سب خیریت سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے تو ابھی میں یہاں پر سہری کی تیاری کر رہی ہوں اور سہری میں میریاں کچھ اسپیشل بہت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ سہری میں یہاں تو انڈے کھائی جاتے ہیں اور ابھی اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں یہاں پر حالو کا سالن تو بس جل جل دیس سہری کی تیاری کریں گے کیونکہ ٹائم اتنی سپیڈ میں گزرتا ہے اور پھر ہم لوگ تھوڑا سا پہلے کوشش ہوتی ہے کہ سہری کر لیں کیونکہ اگدم لاس مومن میں کھا کر پھر اگدم پانی بھی پینا ہوتا ہے اوپر سے اگر آپ لسی وغیر آپ کیا بھی پی جاتی ہے تو وہ پینے کے بعد تو بہت زیادہ فل ہونے کے بعد پھر اگدم نماز بھی نہیں پڑی جاتی اور پھر سویا بھی نہیں جاتا تو بیس رہتا ہے کہ تھوڑی سی سہری جلدی کر لینی چاہیے تاکہ آپ ریلیکس ہو کر سہری کریں اچھا ابھی میں نے آلو کا سالن چڑھا دیا تھا اور یہاں پر میں نے بنایا تھوڑی سی پھینیاں گرم دودھ میں بس میں نے پھینیاں ڈال دی ہیں اور یہ تھوڑی دیر اس میں تھوڑی سی میں شوگر ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی تاکہ یہ آرام سے جب تک ہم سہری کریں گے جب تک سیٹ ہو جائیں گی یہاں پر میں آلو میں ٹیماتر قدو کش کر کر جال رہی ہوں ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ ٹیماتر بجائے اس کے آپ کاٹیں اور ان کا انتظار کریں کہ وہ سوفٹ ہوں تو آپ ٹیماتر قدو کش کر کر استعمال کریں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ چھلک آپ کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اور اندر جو ٹیماتر ہے وہ آپ آرام سے ایزی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا یہاں پر پیڑے جو ہیں آلوڑی بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آدھے گھر کے میں لوگ پرانٹے کھاتے ہیں آدھے روٹی کھاتے ہیں تو سب کے پیڑے جو ہیں تھوڑے پہلے ہی بنا دی ہیں یہاں پر آمڈیٹ کا بیٹر بھی تیار ہے تو یہ ہے فائنل لک سیری کی ساری چیزیں ریڈی ہیں یہ سپیشل پلیٹ ہے میرے ہزبنڈ کی جو کہ فل آف مائنیز ہوتی ہے سب کے لئے آمڈیٹ میں نے پلیٹس میں ہی نکال لیا تھا تاکہ سب آرام سے سیری کر سکیں آیان کو اٹھایا اور آیان کی حالت دیکھیں صحیح نینداری ہے لیکن روزہ رکھنا بھی مست ہے اور یہاں پر چائے بھی ریڈی تھی چائے کے بغیرد تو سیری ہماری نامکمل ہے یہ ہے میرا پرانٹھا یہاں آقا میری ایک ڈیوٹی ختم ہو گئی جو کہ ہے پرانٹھے کی میرا جو حل پر ہے وہ بناتا ہے اور دوپیر میں جب ہم لوگ سو کر اٹھے تنی زبردست بارش ہو رہی تھی مزہ آگیا ہم لوگ کو بارش ہم لوگوں نے انجوائے کی اور اولے پڑے ہیں بقائدہ اور تنے بادل گرج رہتے کہ بس چلے میں آپ کو آواز سناتی ہوں ذرا بارش کی پہلے روزے والے دنی اتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت موسم ہو گیا تھا اچھی ہوا چل رہی تھی تو ہم نے کہا چلو تھوڑے بار نکلتے ہیں قریبی چکر لگا کر آتے ہیں آئیزا کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بہریہ لگ رہا ہے اس ٹائم اور اس ٹائم بھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی بندہ باندی ہو رہی تھی تو اس میں ہم لوگ پھر تھوڑے کے لیے نکل گئے تھے تو یہ سارا جو ایریا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے یہاں پر نیچے بھی 11 بی جو پریسنٹ ہے وہ ہے اور بہت خوبصورت ہے دن میں لگتا ہے رات میں اس کی الگ خوبصورتی ہے دن میں الگ بلکل ہی لگتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ بلکل آپ کراچی کے کسی علاقے میں ہیں اور یہاں پر یہ 152 سکوئر یارٹ کے بلاز بنے ہوئے ہیں جو کہ بلکل آئیسا لگتا ہے کہ آپ کہیں باہر کے لیے میں آگئے ہیں یہاں سے جو ہے یہ 200 سکوئر یارٹ کے بلاز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سب بنے ہوئے ہیں تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آئے اور پھر ہو رہا تھا افتاری کا ٹائم تمہیں نے کہا چلو جلی سے اثر کی نماز پڑی اور پھر لگ گئے تھے کچن میں ابھی بن رہی تھی یہاں پر فروٹ چارٹ اور یہ گریپس میں اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ بھئی یہ کونسے کلر کی گریپس ہیں جو کہ نہ ہرے ہیں نہ پرپل ہیں کچھ سمجھ بھی ہی نہیں آرہا تھا خیر تھوڑے سے جو آئے تھے وہ ہم نے کہا یوز تو کرنے ہیں ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ فروٹ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوا ہوئے مجھے سعودیہ کا وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم لوگ گروسی کرنا جاتے تھے خاص طور سے رمضان کے ایٹمز کی تو اتنی اچھی آفرس لگی بھی ہوتی تھی کہ دل خوش ہو جائے کرتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ ساری چیزیں لے لیں کیونکہ کافی ریزنیبل پرائز رمضان میں بھی ہو جاتی ہے جبکہ ہم یہاں پاکستان میں رمضان کے ٹائم پر کافی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپنسیو ہو گئی ہیں خاص طور سے فروٹس جو ہیں تو آج کل جن گفت میں میں ایٹ ہوں بہریا کے تو وہاں پر اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ فروٹس کا جو ہے وہ بائیک آٹ کر دیں تاکہ جب لوگ فروٹس نہیں لیں گے تو پھر فروٹس خراب ہو جائیں گے اور پھر جو ہے کیا پتہ پرائزز جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں کچھ تو دیکھتے ہیں لوگوں کے یہ آئیڈیاز جو ہیں کہاں تک کام آتے ہیں بہت بڑی بات ہو گیا اگر ہمزان میں جو ہے فروٹس کی قیمت نیچے آ جائے تو چلیں یہاں پر میں نے جو ہے چھولے بھی ریڈی کر لیے ہیں اب میں ان کے اسیمبلنگ کر رہی ہوں تھوڑا تو اس میں میٹھا اور زیرہ رائتہ بنایا میں نے تو یہ میں اس کے اندر تھوڑا سکر کا مکس کر دوں گی ساتھ امڈی کی چھٹنی میں نے آلیڈی ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی ہری چھٹنی ایڈ کروں گی اور پیاز ہر دنیا ہری میٹھ سے اس کو گانڈش کر دوں گی یہاں پر سمو سے رول بھی فرائی ہو رہے تھے اور یہ بالکل اینڈ والا ٹائم ہوتا ہے جب روزہ کھنے کے قریب ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا آئیٹمز ہیں جو ہلکے ہلکے گرم اچھے لگتے ہیں لیکن اتنا مارجن بھی رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو ٹیبل ہے وہ تھوڑی پہلے سیٹ ہو جائے تاکہ آپ آرام سے ڈائنٹل پر بیٹھ کر یا اپنے دستخان پر بیٹھ کر آرام سے دعائیں مانگ سکیں اور یہاں پر رول میں پلٹے جاری تھی اور وہ پھر اسی سائٹس ہوئے جاری تھے جہاں آلڑی ہو چکے تھے تو اس چکر میں ان کو پلٹتے پلٹتے میرے رول جو ہیں وہ تھوڑی سے ڈارک ہو گئے تھے یہ دیکھیں میں پلٹ رہی ہوں وہ جگہ پہ ٹھائر ہی نہیں رہے اور پھر لاسٹ رہ گئے تھے پکوڑے چلے میں ساری چیز ریڈی کر کر پھر اپنی فائنل لوک آپ کو ٹیبل کے دکھاتی ہوں یہاں پر ایک سمپل سی ریکریشن ہم لوگوں نے خاص طور سے آئیزہ کیلئے کی تھی کیونکہ ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہو گئی ہیں اور اس کو ہم لوگوں نے سمجھائے کہ اس طرح رمضان آ رہے ہیں اور آپ نے زیادہ میوزک بخیرہ نہیں سننا تو ماشاءاللہ سمجھ میں کچھ کچھ آ رہا تھا لیکن یہ کہ ڈیکوریشن سے وہ بہت زیادہ امپریس ہو رہی تھی تو یہ ہے ماشاءاللہ ڈائن ٹیبل کی فائنل لوک آئی ہوپ کہ ہر کسی کا دستخان اسی طرح سجا رہے اللہ پاک ہم سب کے رسف میں اضافہ کرے اور ہمیں دوسروں کی بھی اس رمضان مدد کرنے کا زیادہ زیادہ موقع ملے بسم اللہ کی پالا لکھت اللہ آمین ربنا طرق في الدنیا حسنة وفي الاخرات حسنة وقت عذاب النار وادخل من جنة عبر pur یا زیدٰ یا جباب یا رب العالمین سبحان اللہ رب حمده سبحان اللہ العزیز اللہم اقفر لي وارحمدی وعافلی واہدلی وارزقنی اللہم اقفر لي وارحمدی وارافلی واہدلی وارزقنی اللہم اقفر لي وارحمدی وارزقنی امین یا رب العالمین میری و میری فیملی کی طرف سے آپ سب لوگ کو بہت بہت رمضان مبارک انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئیک ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی